قربانی کی اچھے اچھے رما بھی کہہ رہتے ہیں مگر سچی بات یہ جو حافظ ہے محمد گونڈلی علیہ وسلم نے کہی کہ جو صحیح ہے نا مسلم شریف کی رویت اس میں یہ نہیں آتا کہ حضور نے کسی کی طرف سے قربانی کی ہے اس میں تصرف یہ ہے کہ آپ نے دعا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہلِ بیت اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما یہ نہیں کہا کہ یہ جانور قبول فرما ملالی خاری رحمت اللہ علیہ وسلم عالم بھی مراکات میں لکھتے ہیں کہ اس کا یہ ساتھ سیدھا مانا بھی بنتا ہے کہ جن جنوں نے قربانی کی ہیں اللہ ان کی بھی قربانی کی بھی جیسے میں تقریر میں کہہ دوں اللہ میری بھی اور سارے نمازیوں کی نماز قبول فرما تو یہ دریت ہے کہ میں نے نماز پھلی شم کی طرف سے قبول ہوا یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی طرف سے اے اللہ محمد اس کی عال اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما جہاں جہاں انہیں قربانییں کی اور جن میں آتا کہ آپ نے کہا یہ ان کی طرف سے ہے جنہوں نے میری عمد سے قربانی نہیں کی یا یہ ان کی طرف سے ہے جو اس کی گواہی جیتے ہیں کہ اللہ ہے کہ مرز وہ ساری روایتیں آپ دیکھ رہیں نصبر راہ میں اور دوسرے رومانوں پر بس ایک بھی صحیح نہیں سب میں زوافر کمزوری ہے اس لیے امام شافیر انطلال کا قول علمارفہ میں لکھا ہے امام بیٹی نے کہ یہ ذہن کر کر رب اللہ بن محمد بن عقیل سے یاتی ہیں اور اس کی روایت میں ہی ایسی نہیں کہ اس سے کچھ بات ثابت ہو سکے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا ویسے بھی ہماری بے خبری ہوگی جیسے ادنیتانیر ہم تلالہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعیوں نے اسے کسی سے اکتبارے میں یہ نکلنی جو حضور کو کمی شواب پہنچایا کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ صحابہ تو کٹ ہوتا ہے اگر رسول اللہ علیہ السلام کو ہماری نیکیوں کا عجر نام مر رہا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جو امت کو سکھایا آگئے ان علماء نے دوسروں کو سکھایا قیامت تک سلسلہ چلے گا تو حضیث پاک نے فرمایا کہ جس نے ایک نیکی کا آغاز کیا جس نے انعوضس پر عمل کریں گے سب کے برابر اس کو عجر ملتا جائے گا اس لیے ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ ہر رمع حضور کے سواب نے کتنا تخیرہ جمع ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہمارے حج ہماری قربانیاں خیراتیں جو کم بھی امت کر رہی ہے سب میں سے آٹومیٹک حضور کو مر رہا کیونکہ آپ کا اپنی محنت کا سلام مر رہا ہم نے کیا حسان کرنا کہ سواب ہوتونا یہ سواب ہوتانے کی بات نہیں اس لیے دین نے ہمیں حضور کے حق میں صرف ایک جو اینا نگرانہ تیریٹیسٹ کرنے کا حکمی ہے یہ صلاح دے جواب پر اللہم صلی اللہ محمد محمد مبارک وسلم اے اللہ حضور نے جو میں نے فرمائی ہم اس احسان کا بدرانی ہوتار سکتے ہیں ہمارے پلے کیا اس کا بدرانی ہیں تو اپنے خضامہ ارحمت سے حضور کے عجر میں بے شمار گناہ اضافہ کر آپ پر ارحمتوں کی بارش برسا وہ دعای کافی ہے کسی اور کی ضرور نہیں اور اس میں بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے دعا اللہ نے اپنے رسول پر احسان نہیں رہنے دیا کہ امیسیح نے حضور کے حق کے لیے دعا کی یہ کہے نا کہ ہم نے حضور پر کوئی احسان کیا یہ کہہ دیا کہ جو ایک مردمہ سرات بھیجے گا میں اس کے دس گناہ محاف کروں گا دس میکیاں اس کے لیے لکھوں گا دس اس کے درزے براز کروں گا اللہ نے آس دور کی طرح سے خود اپنے زمانے لیا کہ میں یار اپنے حبیب کی طرح سے آپ کا حساب پاک کروں گا میرے حبیب پر آپ کا کیا احسان ہے احسان تو ان کا ایسی شما لے کر آئے بجھ گئے مولاناiellہ اللہ حال کریں رحمت اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علمہ وسلم بھرے سے بھرے سے � Muir KW کے لیے تھے علاقوں کے لیے تھے خواہ مانے کے لیے تھے جب وقت ختم ہو جاتا اللہ اللہ کیتا تھا وہ منصوق ہوگئی بات اب نہ آ گیا مگر حضور دب آئے تو قاب قیامت تک کوئی حراب بڑھ نہیں آئے گا نہ یہ حکم منصوق ہوگئے بجھ گئے جس کے آگے سبی لشنیں دیکھ گئی اب علماء کو کیا کہیں یہ حضور کے سامنے کیا یہ اس وقت ہمارے امام ہے جب حضور سے کوئی بات نہ ملے جب آپ سے کوئی فیصلہ آ جائے ناریک ہوگا جو کہیں میں نبی کی نہیں مانتا یہ کہ امام کا سامنہ ہوگا پتا چلے گا میں حضور کا غلام تھا حضور کا مدد مقابل تھا انہیں کیوں جو رسول اللہ کے برابر کر لی تو نبیوں کے بارے انہیں کہہ رہے ہیں اعلیٰ اسلام اعلیٰ حضرت بل گئی جس کے آگے سبی مشلیں شمہ لے کے وہ آیا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول الرسولوں میں آلا ہمارا نبی میں نے کل خطبہ دیا اس میں بھی کہا امام اہل بیت اللہ مصرم نے جو کہا کہ چار حمدیں کرو جب جا گا آئے نا صبح تو چار شکرانیں ادا کرو جن میں سے کہ یہ تھا الحمدللہ اللہ جارانی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا مِعَدْ جَعِمِ مِنْ سَعِرِ الْمَا شکر ہے اس اللہ کا جس نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں تعدا کیا دوسری امتوں میں تعدا نہیں کیا یہ خیر امت اس لیے انہاں امامات کی قدر کریں اور یہی لوگ جو کوشی کر رہے ہیں وہ فاق کا کس جو موت سے ڈرتا نہیں جو روح محمد اس کے بغم سے نکال دو جاگ اٹھو پوری دنیا اور خود اپنے بھی شاملہ ساتھ کوشی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ کا عقب الرحمن سلام تھین لی جاتا ہے اور یہ نہ کہا جائے کہ نہیں یہ زمانہ ترقی کر گیا اب یہ چیزیں پرانی ہو گئیں لانت بے جو ان پر اللہ کے رسول کا دین پرانا نہیں ہو سکتا یہ قیامت تک لیے تابہ روشن اور درخشندہ ہے اس کے علاوہ جو ہدایت دین کا وہ گناہ ہو کر مرے گا ہدایت کا روشنی اگر آپ مر سکتی ہے تو صرف ایک بارگاہ میں اور وہ بارگاہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کچھ نامراد دیا نا دھوکہ دینے کے لیے کہ نہیں اتنے جانور قربان ہوتا ہے گوشت آئے ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے اس لیے یہ فانڈ ہونے چاہیے پیسے جمع ہونے جیسے کوئی سکیمیں جاری کری جی اور عجاشیوں ہوتی ہیں بلماشیوں ہوتی ہیں کروروں عربوں برباد ہوتا ہے ان کے پیٹ میں کوئی دردنی ہوتا یہ عمت کے خیر خانی نہ انہیں کوئی اسلائی سکیموں سے دلچسلی ہے صرف ایسا ایک جال بچھا کرنا دام ہم رنگ زمین جس کو فارس نے کہتے ہیں کہ جال کا رنگ زمین جیسا ہوتا تاکہ پرندہ پہچان نہ سکی یہ ایسا جال بچھاتے ہیں کہ ایسی چکری چکری باتیں کہ کے لوگوں کو دین سے اعتاد ہیں نہیں قربانی شاعر اسلام میں سے ہے ہر مسلمان گھر میں یہ ہونی چاہیے ہاں جیسے مسرحہ کبھی وہ نہ بھی کہے کوئی بات نہیں مگر اس کو سرے سے ختم کرنے کی کوش کرنا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے لیکن مسلسل متواتر جیسے یہ بات آ رہی ہے کہ ارم نے ایک شخص ہوا اللہ کا نبی محمد مصرحہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ آپ کے ساتھی ہر سال یہ کرتے رہے ہیں اس لئے کوئی نہ ایسا کہا کہ یہ قربانی کوئی چیز نہیں ہے حضور بات ہے غلط آپ نے خرد کرنے ہیں دین کے لیے اور کرتے رہے ہیں اس کا یہ معنی تو نہیں کہ اس کو بند کرنے ہیں ایسے لوگ تو حج کے بارے میں کہتے ہیں کہ حج پر جو سادہ پڑے جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں صرف آر حد دست آدمی ہر ملک سے نمائنے دے جانے چاہیے وہاں ایک کانفرمس ہونی چاہیے اور قربانی کیا ہے کہ ایک دن پاکستان غاوت کر دے دوسری طرح یہ سب پرگیز کی منگرد اور اخترائی بھٹے ہیں اللہ کا بنداد کوشی کرتا ہے کہ ایک خانہ کعبہ بیران ہو جائے اللہ کے گھر میں جو لاکھوں پروانے جمع ہوتے ہیں دیواروں کے ساتھ چلٹے ہوئے ہیں رو رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں اپنا زنگ دور کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے کام پھرنے سے بناتے تھے اللہ ان ظالموں سے نبتے دین کو برباد کرنے والوں کو اللہ ناکام کرے اہنے جو ذکر کیا تھا کہ اہلِ بیت علیہ السلام نے چار حمدوں کا کہا کہ جب آنکھ کھلے تو پڑے تو صاحب چیزوں نے کہا وہ ریکارڈ ہو جانے چاہیے کاری صاحب بھی لکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ جوہاں میں لوگوں کو دی جانے چاہیے یہ الحمدللہ اللہ ذی احیانی الحمدللہ اللہ ذی احیانی بعدما ماتنی وَإِلَيْهِ النِّشُورِ الحمدللہ اللہ ذی جعالنی من امت محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَمْ يَجْعَلْنِ فِي سَائِرِ الْأُمَم الحمدلللہ اللہ ذی جعال رزقی فِي يَدِهِ وَلَمْ يَجْعَلْوِ فِي آجَنَّارِ لوگوں کے ہاتھوں کا مجھے متعجنی کیا اپنے ہاتھ میں میرا رزق رکھتا یہ بھی اس کی مہربانی متعجنی بنا دی الحمدلللہ اللہ ساترہ اُلُوبی عن الناس وَلَمْ يَفْضَانِ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے عیب لوگوں سے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں اور مجھے رسوان ہی کیا چاروں کلمیں آپ نے سن لیے کیسے موٹی ہے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَعَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ 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 موسیقا